یہ ہوا خدا کے قدوس عظیم جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اپنی ویکلی بائبل سیڈی کے ساتھ ہفتہ وار بائبل سیڈی پروگرام کے ساتھ حارون خانہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم جو حصہ خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے اس کا ٹائٹل ہے وائکرا عبرانی میں اور جو اردو میں ہیں ہم بسیکلی احبار کی کتاب شروع کر رہے ہیں وائکرا کا مطلب ہے کہ اس نے بلایا ہی کالڈ اور ہم دیکھتے ہیں کہ احبار کی کتاب کے پہلے باب میں جب خداون خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلاتا ہے تو وہاں سے یہ ٹائٹل لیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم اور بھی سیکھتے جائیں گے وائکرا اس کتاب کا نام بھی ہے جس کو ہم احبار یا لیوٹیکس کہتے ہیں اور ان تمام جو پہلی پانچ کتب ہیں ان کے نام میں کانٹینیوٹی ہے تسلسل ہے اگر ہم انہیں عبرانی حوالے سے دیکھیں عبرانی ریفرنس سے دیکھیں کیونکہ پہلی کتاب کا نام جس کو ہم پیدائش یا جینیسز کہتے ہیں وہ عبرانی میں ہے برشیت اور جو دوسری کتاب ہے جس کو ہم خروج یا ایگزوڈس کہتے ہیں اس کا نام ہے تولدوت جس کا مطلب ہے جینریشنز اور یا نام جینریشنز کے نام جو ہیں اور تیسری کتاب ہے جو احبار کی کتاب ہے لیوٹیکس کی کتاب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے بلایا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بھی اور چوتھی کتاب جو ہے وہ نمبرز جس کو ہم یہ گنتی کی کتاب کہتے ہیں اس میں گنتی ہو رہی ہے لیکن عبرانی میں اس کا نام ہے بمید بار بمید بار کا مطلب ہے بیابان میں اور پانچ بھی جو کتاب ہے جس کو استثناء یا دیوٹرانومی کہتے ہیں ہم لوگ عبرانی میں اس کا نام ہے دوارین جس کا مطلب ہے تو ہم اس کو اگر کانٹینیوٹی میں پڑھیں جو کہ عبرانی الفاظوں کے مطلب کے مطابق عبرانی کون سے پانچ الفاظ ہیں پانچ کتب کے پہلا براشید دوسرا تول دوت تیسرا وائکرا چوتھا جو ہے وہ بمید بار اور پانچمہ جو ہے دوارین یعنی ابتداء میں یہ وہ نام تھے جن کو خدا نے بلایا بے عبان میں اپنے الفاظ دینے کے لئے حاللویہ اور اس کتاب میں جو احبار کی کتاب ہے اس میں ہم وہ تمام اہم قوانین دیکھیں گے جو کہ خداون نے اپنی قوم کو دیئے مقصوص ہونے کے لئے الہدہ ہونے کے لئے باقی قوموں سے خداون نے ان کا سٹیٹس عام سے مقدس میں بدل دیا ہے یاد رکھئے میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو مقدس یعنی ہولی ہے اس کا اپوزٹ یا متزاد جو ورڈ ہے وہ ان ہولی نہیں ہے اس کا متزاد یا اپوزٹ ورڈ ہے کومن سب چیزیں عام ہیں پر خداون نے اس قوم کو خاص بنا دیا کس طرح اپنی فرمابرداری سے اپنے آئین اور احکام کی فرمابرداری سے اور آج ہم یہ سیکھیں گے بھی کہ جو اس کتاب میں تمام آئین اور احکام دیئے گئے اور خاص طرح پر اس پہلے حصے میں جو کہ آج کا پہلا حصہ ہے پہلے پانچ ابواب پر مشتمل ہے اس میں جو قربانیوں کا ذکر ہے وہ قربانیاں بیسیکلی قریب آنے کے لئے ہیں خدا کے وہ لائسنس ٹو سن نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں اور آکے قربانی دے دیں ہرگز ہرگز نہیں گناہ جو جان بوچ کے کرتا تھا جو ریبیل ہو جاتا تھا باغی ہو جاتا تھا اس کی وہی سزا ہے جو آج کل کے زمانے میں ہے کہ اگر آپ خداون کی سلیب کو خداون جیسر المسیح کے لہو کو قبول نہ کریں اور حجتی بنے خداون کے آگے آرگیومینٹیو بنے باغی بنے تو آپ کی سزا وہی ہے جو کہ آگ اور گندک سجلنے والی جھیل ہے یہاں پہ بھی ویسا ہی تھا یہاں پہ جو قربانیوں کا ذکر ہے ہم آگے جا کے تفصیل سے سیکھیں گے وہ ان قربانیاں ہیں کہ خداون کے آپ نزدیک ہیں خداون کے ساتھ اب ریلیشنشپ ڈیویلپ کریں اور ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ جو قربانیاں ہیں وہ نادانستہ گناہوں کے لیے ہیں ان انٹینشنل سنس کے لیے ہیں وہ جو آپ سے غلطی سے ہو گئے ہیں ایسے ہی نہیں کہ آپ جانبوج کے کرتے جائیں اور پھر قربانیاں دیتے جائیں ہرگز ہرگز نہیں حوالہ جار آپ نوٹ کر لیجئے آج کے تاکہ ہم ان کا لنک بھی بنا سکیں مختصرا ویری ویری قوکلی لیویٹکس ون ون سے لے کر فائیو ٹوئنٹی سکس تک پروفٹس میں سے فرس سیمول چپٹر ففٹین اور گاسپلز میں سے مارک کی گاسپل سیونتھ چپٹر یہاں سے وائکرہ میں سے احبار میں سے پہلا باب پہلی آیت سے لے کر پانچوے باب کی چھبیسیم آیت تک پہلا سیمول اس کا پندرمہ باب اور مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا ساتھویں باب قومن دین کیا ہے مشترکہ چیز کیا ہے کس چیز سے جڑے ہوئے ہیں ہم شور کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود بھی اندازہ لگا لیں گے اور میری درخواست ہوگی کہ آپ ضرور پڑھیں کلام سے برکت پائیں کیونکہ جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو بے شک کئی انسانی ہاتھوں نے ان کو تحریر کیا ہے لیکن مصنف خدا ان کی پاک روح ہے اور یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مصنف اس کا رائٹر آپ کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے خدا ان کا پاک روح آپ کے ساتھ آ جاتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ان کا پاک روح آپ کے ساتھ ہو تو اپنے دل کو اپنی سوچوں کو پاک کر کے کلام کو پڑھئے وہ آپ کے ساتھ آ موجود ہوگا احبار میں ہم کیا دیکھتے ہیں پہلے باب میں لیویٹکس ون میں کہ ہم سوختنی قربانی کو دیکھ رہے ہیں برنٹ آفرنگ اولاہ کو دیکھ رہے ہیں دوسرے باب میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں اناج کے نظرانے ہیں گرین آفرنگز ہیں تیسرے باب میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں سلامتی کے زبیعے ہیں آفرنگز آف ویل بینگ ہیں چوتھے باب میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں سن آفرنگ ہے نادانستہ سن ان انٹینشنل سن یہ نہیں کہ سن کیا جان کیا نہیں سن آفرنگ اگر کہا گیا ہے تو نادانستہ خطا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے چوتھے باب پانچھے باب میں کیا ہے جو تکسیرے اور خطاؤں جن کے لیے چڑھایا جا سکتا ہے ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئے ہیں بہت ہی اہم یہ باب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سیمول کی کتاب میں جو پندرہ باب ہے اس کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے وہاں پہ ہم جب آپ پڑھیں گے تو جانیں گے اور دیکھیں گے اور میں جو اپنی دیلی سٹیڈی کر آ رہا ہوں وہ آج کل سیمول ہی کی کتاب میں سے پہلے سیمول کی کتاب میں سے ہی کرا رہا ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ جوائن ان ہوئے ہوئے ہیں واتس ایپ گروپ پر وہ ان کو ڈیلی سنتے ہیں خدا ان کے کلام سے بلیسنگ برکت پاتے ہیں اور خدا ان کا کلام ان کی زندگیوں میں عجیب طور سے کام کر رہا ہے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں ان بڑی گواہیوں کے لیے جو لوگ دلیری سے دے رہے ہیں اور سب جلال خدا ان کو دے دیتے ہیں آپ پندرمے باب میں پہلے سیمول کے دیکھیں گے کہ وہاں پر سیمول نے حکم دیا ساؤل بادشاہ کو کہ آپ نے جو اپنے دشمن ہیں ان کو کمپلیٹلی فنش آف کرنا ہے کیونکہ یہ خدا ان کا حکم ہے ورنہ وہ آپ کے خلاف پھر کھڑے ہو جائیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل ایسا نہیں کرتا خود بھی لالج کرتا ہے ان کے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے بادشاہ کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بھی جن کو ختم کرنے کا حکم تھا وہ لے آتا ہے اور یہ کہہ کے کہ کچھ بھیڑ بکریوں میں خدا ان کے لئے قربانی کے لئے دے دوں گا وہاں پر وہ مشہور آیت ہے کہ خدا ان قربانی سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تابداری سے اور فرما برداری سے ہوتا ہے سو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانے اہد نامے کا خدا قربانیوں سے خوش ہوتا تھا یاد رکھئے کہ وہ بھی ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے ہم ایسی بائبل کو مانتے ہیں جو جینسیز یعنی پیدائش سے لے کر مقاشفہ تک ایک کتاب ہے وہ کوئی پہلا حصہ مختلف نہیں ہے ڈیفرنٹ نہیں ہے ہمارا خدا ڈیفرنٹ نہیں ہے بدل نہیں گیا ہے وہ شروع سے ایک ہی خدا ہے لا تبدیل خدا ہے وہ اول اور آخر ہے وہ الف اور اومیگا ہے وہ الف اور طال ہے وہ ابتدا اور انتہا سے لا تبدیل خدا ہے انچینجبل گارڈ ہے اور وہ فرما برداری کو پسند کرتا ہے وہ حکموں کو ماننے کو پسند کرتا ہے اس لیے نہیں کہ حکم مان کر آپ کو نجات ملتی ہے اس لیے کہ حکم مان کر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ بھی اس سے پیار کرتے ہیں اگر آپ اپنے دنیاوی ماں باپ کے حکم نہ مانے تو وہ آپ کو باغل کہتے ہیں آپ کو ریبیلیس کہتے ہیں اور ایسا ہی آسمانی باپ کو بھی کہنے کا حق ہے اگر آپ اس کے حکموں کو پڑھ کے دیکھ کے حجت کریں آرگیومنٹ کریں اعتراضات کریں کہ اب تو یہ مجھ پہ لاغو نہیں ہوتے یاد رکھئے کہ جب آپ نجات پا لیتے ہیں جو کہ بے شک یہ سلمسیح کے لہو سے ہے یہ سلمسیح کی سلیب کو شوہہ مشیعہ کی سلیب کو قبول کرنے سے ہے تو اس کے احکام آسمانی باپ کے احکام ماننے میں ہمیں کوئی اعتراض کوئی حجت نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیار سے اوبیڈین سے تابداری سے فرمبرداری سے کرنے چاہیے اور یہی روح جو ہے وہ ہم پہلے سے ملک پندرمے باب میں دیکھتے ہیں اور اسی چیز کو مرکز کے ساتھویں باب میں خداوند یسول مسیح کہتے ہیں کہ انسانی روایات کو تم زیادہ فالو کرتے ہو یہ ربیوں کو وہاں پہ کہہ رہے ہیں اور خدا کے حکامات کو تر کر دیتے ہو یاد رکھئے خداوند یسول مسیح بھی متی کے پانچے باب میں یہی کہتے ہیں کہ میں توریت کو یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں پورے کا مطلب فنش کرنا نہیں ہے بلکہ پورے کا مطلب کہ میں فلفل کر کے ان کو دکھاؤں گا کہ ایسے فلفل ہو سکتی ہیں انسانی روایات اس زمانے میں بھی انسانی روایات نے خدا کے کلام کو احکام کو کور کر لیا تھا یاد رکھی ہم کبھی بھی انسانوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو انسان ہیں اس وقت جو یہودی تھے وہ تو خدا کے کلام کو مان رہے تھے اس وجہ سے خدا نے ان کو برا کہا نہیں وہ خدا کے کلام سے دور تھے یہودیوں کو دیکھ کے آپ نے کلام کو فالو نہیں کرنا آپ نے کلام کو دیکھ کے کلام کے اور آئین کے حکام کو دیکھ کے کلام کو فالو کرنا ہے اور وہاں پہ مرکز کی انجیل اس کے ساتھ میں باب میں بھی یہی بات ہے تو یہ ان تینوں حصوں کا مشترکہ کامن پوائنٹ ہے اور قربانی کے حوالے سے جو میجر خیال جو اہم خیال میں نے آپ کو بتایا شروع میں اس کو میں تھوڑا سا آپ کو یاد دہانی کے لیے دوبارہ دہرا دوں اور کلیر بھی کرنوں کہ قربانیاں جو خدا ان کو دی جاتی تھی ہم خدا ان کو کیا دے سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ زمین کے سب جاندار میرے ہیں سب جو بیل بکریاں ہیں بھیڑ بکریاں ہیں وہ اس کی ہیں تو ہم خدا ان کو کیا دے سکتے ہیں قربانی جو اصل میں عبرانی ورڈ ہے قربان قربان کا جو لفظ ہے وہ نزدیک سے نکلا ہے نزدیک آنے کو سو بیسیکلی جب آپ خدا ان کے قربانی کو ہی لے کے جاتے تھے اس وقت میں تو بیسیکلی آپ خدا ان کے لیے گفت لے کر جاتے تھے کہ آپ اس کے نزدیک جا رہے ہیں اب یہ گفت ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے برائب کر رہے ہیں یا رشوت دے رہے ہیں بلکہ جب آپ گفت لیتے ہیں کسی کے لیے تو آپ اپنی محبت شو کرتے ہیں تو یہ قربانیاں محبت کو شو کرنے کا ایک طریقہ ہے اور جب آپ کسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں جب آپ کسی تحفے میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اپنا مال لگا رہے ہیں تو آپ کو علم ہے کہ آپ اس شخص کے پیار کرتے ہیں اسی طرح جب آپ قربانی لے کر جاتے تھے تو آپ اپنے پیار کو شو کرتے تھے خداوند کو ان کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے پیار کو دکھا سکیں خدا کے لیے سو یہ خیال اپنے ذہن میں رکھیں وائکرا یا احبار یا لویٹکس کے حوالے سے آپ کو ایک اور خوبصورت بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو عبرانی لوگ تھے جو ہیبرو لوگ تھے کتاب سے کرتے تھے وہ پیدائش سے نہیں کرتے تھے وہ کسی اور کتاب سے نہیں کرتے تھے بلکہ اس کتاب سے کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے جانے کہ کس طرح وہ مقصوص کیے گئے ہیں کس طرح وہ باقی قوموں سے لہدہ کیے گئے ہیں کس طرح وہ باقی قوموں سے زیادہ ممتاز اور منفرد ہیں اور یہ کتاب جو ہے یہ بتاتی ہے کہ آپ کس طرح باقی قوموں سے ممتاز ہیں کہ آپ خداوند کے آئین اور احکام کو ماننے والے لوگ ہیں اور خداوند کے آئین اور احکام کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ دانش مند ہیں میں احبار کے پہلے باپ کی چار آیات آپ کے لئے پڑھوں گا لیویٹکس وان وان سے فور تک جہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے خیمہ اشتنا میں سے موسیٰ کو بلا کر اسے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لئے چڑھاوا چڑھائے تو تم چھپائیوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا اور اس کا چڑھاوا بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عب نر کو لا کر اسے خیمہ اشتنا کے دروازے پر چڑھائے تاکہ وہ خود خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے یہاں پروندو میں یہ ایک چوتی ایسا ورڈ مسنگ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے انگلش میں یہ موجود ہے کہ جب وہ اسے دروازے پر لا کر چڑھائے تو وہ اپنی وولنٹری بل سے اپنی آزاد مرضی سے لا کر چڑھائے یہ کوئی زبردستی نہیں تھی یہ خداوند کی طرف سے آزاد مرضی تھی اور ہمیشہ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم خداوند کے آئین اور احکام کو مانیں یاد رکھئے قائن کے سامنے بھی خداوند نے یہ آپشن دی تھی کہ اپنی مرضی سے اس کو بتایا خداوند نے کہ حابل کو مت مارنا گناہ ترے دروازے پر دبکہ ہوا ہے لیکن قائن نے وہ بات نہیں مانی اس نے اپنی مرضی جو ہے وہ گناہ کرنے میں لگائے اور ہمارے سامنے بھی آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم غلط کام کریں یا ٹھیک کام کریں اور ہم نے ٹھیک راستے کو چننا ہے ہم نے زندگی کے راستے کو چننا ہے ہم نے یسسل مسیح کو چننا ہے جو کہ راہ اور حق اور زندگی ہے تو یہ جو خداوند کے نزدیک آنے کا کونسپٹ ہے قربانی کے طرف اور وہ قربانی کیا کرتی تھی جب قربانی پہ ہاتھ رکھتے تھے جیسے یہاں پر لکھا ہے تو وہ قربانی جو ہے وہ سٹیٹس آپ کا بن جاتا تھا اور آپ اس کے تھروج کیونکہ جب اس کو جلایا جاتا ہے اس کا خداوند کے ذور قربان کیا جاتا ہے اس کا دھوان جب خداوند تک پہنچتا ہے تو بیسیکلی آپ خدا تک پہنچ رہے ہیں لیکن آپ زندہ ہیں وہ قربانی جو جانور جس پہ ہاتھ رکھا گیا ہے اس نے آپ کا سٹیٹس لے لیا اور اس طرح آپ خدا کے نزدیک ہو گئے اور وہ جو خون ہے وہ کور کر لیتا تھا وہ کفارات دے دیتا تھا لیکن ایک خاص مدد کے لئے کیونکہ وہ جو بیل بکری کا خون ہے وہ ایک خاص مدد کے لئے اس رسم کو پھر دور آنا پڑتا تھا اس رسم کو پھر دور آنا پڑتا تھا ہم کس خون سے ہم کس لہو سے خدا ان کے پاس آتے ہیں ہم کس قربانی سے خدا ان کے پاس آتے ہیں وہ قربانی ہے یسوس نسیح کی اور اس کا خون افضل ہے اور بے شک ہم جب اس کی سلیپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اس کی طرف تو ہم اس بیش قیمت برے پر اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اس کے تھرو ہم خدا تک پہنچ رہے ہیں میرے ساتھ دیکھیں خدا ان کے کلام میں سے لیویٹیکس سیونٹین ایلیون احبار سترہ گیارہ کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذہبہ پر تمہاری جانوں کے لئے کفارہ کے لئے اس سے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لئے کفارہ ہو کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے اب اسی حوالے سے میرے ساتھ دیکھیں افسیوں دو تیرہ لیٹر آف ایفیزنس چپٹر ٹو ورس ترٹین وہاں پر کیا لکھا ہے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسو میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو نزدیک یعنی قربانی اس کی ہو گئی ہے اور خون کس کا یوز ہوئے کفارہ کس کا یوز ہوئے مسیح یسو کا کفارہ خود خداون یسو المسیح کیا کہتے ہیں یوہنہ چودہ چھے میں گاسپل آف جان چپٹر فورٹین ورس سکس خداون یسو المسیح کہتے ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جانتا سو وہ نہ صرف راہ ہے بلکہ وہ قربانی بھی ہے جس کے تھرو ہم خدا تک پہنچتے ہیں سو ابھی تک ہم نے کیا اسٹیبلش کیا ہے ہم نے یہ چیز اسٹیبلش کی کہ قربانی ان کو نجات نہیں دیتی تھی قربانی خداون کے نزدیک آنے کا ایک طریقہ تھا اور ہمارے پاس بھی وہی قربانی کا طریقہ ہے اس زمانے کے لوگ بھی جو تھے وہ ایمان سے ہی نجات پاتے تھے ابراہام نے ایمان رکھا اور نجات پائے ایمان کس چیز پر رکھا خدا کے وعدے پہ کہ وہ مجھے بیٹا دے گا اور کئی سال خداون کے ساتھ وہ چلتا رہا اوبیڈینٹس تابداری سے فرما برداری سے اور خود یہ ایمان مانا گیا اس کے لئے قربانیہ تو اس نے نہیں کی تھی اس نے تو ایمان رکھا تھا اور یہی چیز تھرو آؤٹ دہ ہسٹری چلتی ہے تھرو آؤٹ دہ بائبل چلتی ہے پوری بائبل میں یہی پیغام چلتا ہے کوئی نئی چیز نہیں بتائی جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی پرانے اہدنامے میں لوگ قربانیوں سے بچتے تھے اور نئے اہدنامے میں جیسے وہ ایمان لانے سے بچتے ہیں ہرگز نہیں ایمان بھی اس وقت بھی ایمان ہی جو تھی وہ کسوٹی تھی ایمان کے خداون نے ہمیں نجات دی ہے خداون نے ہمیں اسرائیل کا ملک دیا ہے خداون نے ہمیں مصر کی غلامی سے نکالا ہے اور اب چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کلیر ہیں مسیح اسو کی سلیب کے وسیلہ سے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اس پر بھروسہ رکھتے ہیں so it's all about faith it's all about بھروسہ اور اس چیز کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ گلتیوں میں لکھا ہے گلتیوں 3.11 میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں Galatians 3.11 وہاں پر لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا بلکل ٹھیک بات ہے لیکن یہ بات پول نے یا پولوس نے نہیں کی وہ حبکوک کو کوٹ کر رہا ہے وہ پرانے اہدنامے کو کوٹ کر رہا ہے وہ تناک کو کوٹ کر رہا ہے میرے ساتھ دیکھئے حبکوک کی کتاب دوسرا باب چوتھی آیت یہ آپ نوٹ کر لیجئے حبکوک 2.4 وہاں پر لکھا ہے کہ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا it has always been about faith یہ شروع ہی سے ایمان کی بات رہی ہے ایک اور حوالہ دیکھ لیجئے میرے ساتھ میکہ چھے باب اس کی چھے سے آٹھ آئیت میکہ سکس سکس ٹو ایٹ وہاں پر کہہ لکھا ہے کہ میں کیا لے کر خداوند کے حضورہ ہوں اور خدا تعالی کو کیوں کر سجدہ کروں کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضورہ ہوں کیا خداوند ہزاروں مینڈوں میں سے یا تیل کی دس ہزار نہروں سے خوش ہوگا کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دوں آئے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تُو انصاف کرے اور رحمدلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے نامی ایک اور حوالہ دیکھئے میرے ساتھ جرمیہ 6 16-20 جرمیہ 6 16-20 خداوند اپنی قوم اسرائیل کو یہاں پر رکھ کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے وہ جان بوجھ کے ریبیلیے سو گئے وہ جان بوجھ کر وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کی قربانیوں کے وسیلے سے بھی پھر رہائی نہیں ہے یہ کونسپٹ کے قربانیوں سے گناہ ختم ہو جاتے تھے نہیں نادانستہ گناہ ان انٹینسمنٹ سن جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کر اگر آپ خدا ان کے کلام کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں ہجتی ہو رہے ہیں ریبیلیس ہو رہے ہیں اس کی فرما برداری اس کی تابداری سے دور ہو رہے ہیں تو پھر ان کی معافی نہیں ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے اسی پر چلو اور تمہاری جان رہت پائے گی اور یہ آپ کے لئے اور میرے لئے بھی ہے پرانی راہ وہ جو تابداری کی راہ تھی وہ جو خداوند نے اپنی قوم کو جب چنا تو تب دی ان کو رد نہ کریں بھائی اور بہنوں میں آگے پڑتا ہوں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر نہ چلیں گے اور میں نے تم پر نگے بان بھی مقرر کی اور کہاں نٹسیں گے کہ یہ بات سنو پر انہوں نے کہاں ہم نہ سنیں گے اس لئے آئے قوموں سنو اور آئے اہل مجمع معلوم کرو کہ ان کی کیا حالت ہے آئے زمین سن دیکھ میں ان لوگوں پر آفت لاؤں گا جو ان کے اندیشوں کا پھل ہے کیونکہ انہوں نے میرے کلام کو نہیں مانا اور میری شریعت کو رد کر دیا ہے اس سے کیا فائدہ کہ سبا سے لبنان اور دور کے ملک سے اگر میرے حضور لاتے ہو تمہاری سوختنی قربانیاں مجھے پسند نہیں اور تمہارے زبیوں سے مجھے خوشی نہیں یاد کیجئے جب آپ آؤٹ رائٹ لی خداوند کے کلام کو خداوند کی شریعت کو خداوند کی شریعت کو بدنی شریعت کو نہیں خداوند کی شریعت کو رد کر دیتے ہیں تو خداوند کے سامنے قربانیاں بھی نزدیکی نہیں لاسکتی کفارہ نہیں دے سکتی اس کے لئے ہمیشہ آپ کو ایمان لانا ہوگا اور تابداری کرنی ہوگی فرمبرداری کرنی ہوگی اوبیڈینس کرنی ہوگی کیونکہ ہم اسی کے بارے میں دیکھتے ہیں سام ففٹی ون میں زبور اکاون میں جس کو ہم گاتے ہیں اکثر فضل نہ لائے رب بخش گناہ سب میرے میرے ساتھ دیکھئے سولہ سترہ اور انیس آید سکسٹین سیونٹین ایٹین این نائنٹین ایکشلی کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں شکستہ روخ خدا کی قربانی ہے آئے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حکیر نہ جانے گا اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر یروشلیم کی فصیل کو تعمیر کر تب تو صداقت کی قربانی اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مذہبے پر بچڑے چڑھائیں گے دعود کو علم ہے کہ جب اس سے جان بوجھ کر گناہ ہوا جب وہ بیت سبا کے پاس گیا اور اس کے خاون ہت تیوریہ کو اس نے مروایا تو یہ ایسا گناہ تھا جو سوختنی قربانیوں سے اور کسی قربانی سے دور نہیں ہو سکتا تھا اور وہ خدا ان کے حضور آجز ہو جاتا ہے حلیم ہو جاتا ہے وہ خدا ان سے معافی مانگتا ہے اس ٹائم پہ وہ خدا ان سے اس کا فضل مانگتا ہے فضل کا کونسیپٹ جو ہے فضل کا جو خیال ہے موقع نیا اہدرامے کا خیال نہیں وہ بائبل کا خیال ہے وہ شروع سے ہے نو نے خدا ان کی نظر میں فضل حاصل کیا نوہ فاؤن گریس جنیسیس سکس پیدائش چھ باب میں لکھا ہے کیونکہ اس نے تابداری کی خدا ان کی اور اس نے باقی قوم جیسے حرکات نہیں کی تب ہی وہ خدا ان کی نظر میں ممتاز ہوا منفرد ہوا اپنی ایبیڈینس کی وجہ سے اس پیار کی وجہ سے اس ایمان کی وجہ سے فیت کی وجہ سے اور اس نے خدا ان کا فضل حاصل کیا گریس حاصل کی اور یہاں پر بھی دعوت کو علم ہے کہ اب وہ گناہ چونکہ جان بوجھ کے اس نے کیا ہے قربانیوں سے اس کی بچت نہیں ہو سکتی اسے خدا ان کا فضل چاہیے خدا ان کی گریس چاہیے اور وہ کہہ رہا ہے کہ فضل نہ لائرہ بخش گناہ سب میرے وانگو فضل رحم دے وانگو فضل رحم کر تو ہی ہوتے میرے سو ہم احبار میں آتے ہیں ہم اس کے چوتھے باب میں لیویٹکس فور یعنی وائکرا کی کتاب چوتھا باب اور اس کی میں آپ کو پہلی تین آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کے اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے ان انٹینسنل سے نہ ہو جائے اگر کاہن ممسوع ایسی خطا کرے جس سے قوم مجزن ٹھہرتی ہے تو اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانے یہ خطا کی قربانی نادانستہ خطاوں کے لئے تھی پھر میرے ساتھ دیکھ لیجئے لیویٹکس فور ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی تری احبار چار بائیس اور تئیس وہاں پر کیا لکھا ہے کہ جب کسی سردار سے خطا سرزد ہو اور وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو نادانستہ کر بیٹھے اور مجرم ہو جائے تو جب وہ خطا اسے سرزد ہوئی ہے اسے بتا دی جائے تو وہ ایک بے عیب بکر اپنی قربانی کے واسطے لائے جو قربانیاں ہو رہی ہیں وہ نادانستہ گناہوں کے لئے ہو رہی ہیں دانستہ گناہوں کے لئے انٹینشنل سنس کے لئے فرق احکامات تھے ان کے بارے میں ہم اور آگے سیکھیں گے میں آپ کو جلدی جلدی ان قربانیوں کے حوالے سے بھی بتا دوں کیونکہ ٹائن کم ہے اور شاید ہم ڈیٹیل میں نہ جا سکیں اس حوالے سے جو سوختنی قربانی ہے برنٹ آفرنگ جس کو کہتے ہیں اس کو عبرانی میں کہتے ہیں اولا اور اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے لیویٹیکس ون ون سے سیونٹین میں اور پھر سکس چپٹر ایٹ سے تھرٹین میں یعنی بار ایک ایک سے سترہ میں اور چھے باب گرین آفرنگز اس کو منخا کہتے ہیں عبرانی میں اور اس کے بارے میں ہم لیویٹیکس سیکنڈ چپٹر میں دیکھ سکتے ہیں ون سے سکس ٹین احبار دو ایک سے سولہ میں اور پھر چھتے باب میں چودہ سے تیس آیت میں سکس چپٹر فورٹین ٹرنٹی تری پیس آفرنگ سلامتی کے زبیعے اس کو عبرانی میں شلامیم کہتے ہیں اور وہ لیویٹیکس تھری میں ہیں احبار تین باب میں ہیں ان کا ذکر ان کو آپ پڑھئے دیکھئے سیکھئے اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں آپ ضرور مجھ سے ووٹس ایپ پر کر سکتے ہیں جو سن آفرنگ ہے خطا کی قربانی جس کو کہتے ہیں اس کو عبرانی میں خطات کہتے ہیں وہیں سے اردو کا ورڈ خطا نکلا ہے اور اس کے بارے میں ہم لیویٹیکس فور میں پڑھتے ہیں فائیو میں پڑھتے ہیں اور سکس میں پڑھتے ہیں احبار چار باب ایک سے پانچ تیرہ پانچمہ باب اور پھر چھٹا باب اس میں بھی دیکھتے ہیں اور پھر جو ایک اور قربانی ہے گلٹ آفرنگ جس کو آشام عبرانی میں کہتے ہیں اور اردو میں تلافی کی قربانی کہتے ہیں تلافی کے نظرانے اس کے بارے میں ہم لیویٹیکس فائیو فورٹین میں پڑھ سکتے ہیں احبار پانچ چودہ تو یہ مختلف قسم کی قربانیاں ہیں مختلف طریقے سے نوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم قربانیاں ہمیں ضرورت ہے وہ قربانیاں لے کے جانے کی ہم ٹیکنیکلی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہیکل موجود نہیں ہے جب خدا اندیسی المسیح آئیں گے اپنی ہزار سالہ بادشاہ ہی میں یہ شوہ ہمہ شیعہ کھائے گا ہمارے بادشاہ کے طور پر تو بے شک وہ سردار کہن کے طور پر وہ ہیکل بھی بناے گا پھر ہم خوشی سے سلامتی کے زبیعے لے کر جائیں گے ہمیں پھر اور کسی قربانی کی ضرورت نہیں اور ابھی بھی ہمیں کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں کیونکہ یسو المسیح ہمارے لئے افضل قربانی قربان ہو چکا ہے کیا اس کی وجہ سے ہم جو قربانیاں ہوتی تھی ان کو غلط کہیں نہیں ہم انہیں غلط نہیں کہہ سکتے جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ فرما برداری کے لئے تھی مطابداری کے لئے تھی اور وہ نادانستہ ان انٹینشنل سنس کے حوالے سے تھی خدا کے قریب آنے کا ایک ذریعہ تھا خدا کے سامنے جو وقتی کفارہ ہوتا تھا اس کا ایک ذریعہ تھا ہم رومنز میں دیکھتے ہیں رومنز ٹویل ون میری فیورٹ آیت ہے رومیو بارہ ایک پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لئے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے ڈیفرنس کیا ہے اس دفعہ قربانی کو جو ہے وہ برن نہیں کیا جا رہا اس کو جلایا نہیں جا رہا کمپلیٹلی ہم خدا ان کے نزدیک آتو رہے ہیں اس کے آلٹر کے پاس اس کے مذہبہ کے پاس لیکن ہم زندہ قربانی ہیں کیونہ ہم نے آپ کو پورے طور پر خدا کے لئے دے دینا ہے قربانی کا کیا مطلب ہے کہ پورے طور پر خدا کے نزدیک آجاؤ اور اس کی نزدیکی کے لئے جب ہم یسو المسیح کے لہو کے وسیلہ سے آتے ہیں تو ہم تابے داری کرتے ہیں ہم فرما برداری کرتے ہیں ہمیں اس کے احکام اور آئین کے بارے میں آرگیومنٹیو یا حجتی یا اعتراض کرنے والا نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ دیکھئے گلیشنس 2.20 گلتیوں کا خط دوسرا باب بیسویں آئیت ہم اس قربانی کو لٹرلی جب ہم مسیح کے سلیب کو قبول کرتے ہیں ہم اس قربانی میں شامل ہوتے ہیں ببتسمہ کے وسیلہ سے کیونکہ یہاں پر کہہ لکھا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لئے موت کے حوالے کر دیا تو اگر ہم اپنے بدن اپنی زندگی جو ہے وہ خداوند کے حضور اس کے لئے قربانی کے طور پر دے رہے ہیں تو ہمیں کس طرح کا ہونا چاہیے کیا ہمیں عیب ہونے چاہیے کیونکہ جو قربانی ہوتی تھی وہ بے عیب ہوتی تھی اور اگر عیب دار ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہے کیونکہ ملاقی پہلے باب اس کی آٹھویں آیت میں کیا لکھا ہے جو آخری کتاب ہے تناخ کی اس کا فرس چپٹر وہاں پر خداوند کہتا ہے کہ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا رب العفاج فرماتا ہے اگر ہم اپنے کسی دنیاوی سپیریئر کو بڑے کو برا گفٹ نہیں دیتے برا تحفہ نہیں دیتے تو ہم خداوند کے حضور برا تحفہ کیوں لے کر جائیں اگر ہم خداوند کے حضور کسی عیب کے ساتھ جاتے ہیں کسی بری روش کے ساتھ جاتے ہیں کسی گناہ کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ خداوند کے لئے پسندیدہ قربانی نہیں ہے یہ خداوند کے حضور نزدیک آنے کا اچھا طریقہ نہیں ہے بھائی اور بہنوں ہمیں اپنی خطاؤں کو مان کے اپنی بری خواہشوں کو سلیپ پر کروس پر کھینچنا ہے انہیں اپنے سے دور کرنا ہے کیونکہ خواہش جب جنم لیتی ہے گناہ کو جنم دیتی ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے ہمیں خداوند کے حضور بےعیب برے کے طور پر جانا ہے بے شک یسوس المسیح میں ہمارا بےعیب برہ وہی ہے لیکن ہم اپنی بری روشوں کے ساتھ جو ہے وہ خداوند کے حضور نہیں جا سکتے مختصرا بڑی جلدی آپ کو ساری آفرنگز کے بارے میں بھی بتا دوں کہ جو پہلی قربانی تھی سوختنی قربانی ہوتی تھی وہ کمپلیٹلی اس کو برن کر دیا جاتا تھا پورے طور پر وہ ختم ہو جاتی تھی جو گرین آفرنگ ہے وہ جو یعنی کہ اناج کے نظر آنے ہیں وہ کس چیز کو ثابت کرتی ہے وہ خدا کے میز کو ثابت کرتی ہے اور اس میں کیا دیا جاتا تھا میرے ساتھ دیکھئے لیوٹیکس ٹو فور میں جلدی سے آپ کو بتا دوں احبار دو چار جب تو تنور کا پکا ہوا نظر کی قربانی کا چڑھاوہ لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدے کے بے خمیری گردے یا تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں ہو اور بے خمیری روٹی کس کو شکرتی ہے بغیر گناہ کے روٹی کے اور وہ روٹی کون ہے وہ بے خمیری روٹی میرا اور آپ کا یسو المسیع شوہ ہمشی آخ ہے جو میری اور آپ کی خاطر توڑا گیا اور ہم اس میز میں شامل ہوتے ہیں جب ہم اشائر بانی کرتے ہیں جو سلامتی کے ذبعی ہیں جو تیسری ٹائپ کی قربانی ہیں جس کو شلامیم کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا شالون ورڈ سے نکلا ہے عبرانی کے تو اس میں کیا ہوتا ہے برنٹ آفرنگ جو سوخت نہیں ہوتی تھی وہ پوری جلا دیتے تھے گرین آفرنگ میں کیا ہوتا تھا کہ کاہن جو ہے اس کو شیئر کر سکتا تھا اور جو شلامیم ہے اس میں کاہن بھی شیئر کرتا ہے خدا کے ساتھ اور جس نے آفرنگ کی ہے سلامتی کے ذبعی لائے ہیں وہ بھی اس کو لے سکتے ہیں اور وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں وہ خوشی منا سکتے ہیں اس میں سے رومنز فائی ون دیکھئے میرے ساتھ رومیو پانچوں آباب ایک آیت کے پس جب ہم امان سے راسباز تھیرے تو خدا کے ساتھ اپنے خدا ون دیئے سو مسیح کے وسیلہ سے سلحہ رکھیں پیس رکھیں شلامیم رکھیں حالیلویہ ٹائم کم ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آگے جو نادانستہ گناہ ہے اور جس کو خطا کی قربانی ہے اور پھر آگے تلافی کے نظرانے ہیں یہ بھی جو ہے منڈیٹری ہیں لیکن ہم یسول مسیح میں اپنے اشوہ ہم اشیاخ میں دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ ہماری سوختنی قربانی ہے جو کہ پورے طور پر ہمارے لئے قربان ہوا بلکہ وہ ہماری منخہ یعنی گرین آفرنگ آج کا نظرانہ بھی ہے جب ہم خدا سے پھر واپس جوڑتا ہے وہ ہماری خطا یعنی سین آفرنگ بھی ہے جو خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو بحال کرتا ہے پیوریفائی کرتا ہے پاک کرتا ہے وہ ہماری گلٹ یعنی تلافی کا نظرانہ بھی ہے جو ہمارا کفارہ دیتا ہے ہمارا نظرانہ دیتا ہے حاللویہ خدا ان کا شکر ہو یسول مسیح کی سلیب کے لئے آئیے اس کی سلیب کو قبول کر لیں آئیے اپنے خدا کے نزدیک ہو جائیں آئیے اپنے خدا کے نزدیک ہو جائیں اس قربانی کے وسیلہ سے میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا خط چوتھا باب آٹھویاں جیمز فور ایٹ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا آئے گناہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور آئے دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو خدا اندیس المسیح کا لہو آپ کے دلوں کو پاک کرے وہ آپ کو فروتنی کی اور پرطابداری کی اپنے آئین اور احکام سے لپٹے رہنے کی پاک روح سے ملبس کریں God bless you all